اسلام علیکم دیورس ٹرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میتمیٹکس ٹینٹھ کلاس اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میری اس سیریز کے اندر انشاءاللہ ایک بھی کوسٹنز کپنی ہوگا میں سارے کے سارے ہر ایکسرسائز کے سارے کوسٹنز آپ لوگوں کو سالف کرواؤں گا اور میری ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو تمام کوسٹنز سالف کیے جائیں گے آپ کی ایک پوری پوری ایکسرسائز جو ہے وہ سالف کی جائے کرے گی تو آپ لوگوں نے میری اس سیریز کو لازمی دیکھنا ہے اور جہاں سے بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانے تو آج جو ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسرسائز 1.1 1.1 میں تین کوسٹنز ہیں پہلی میں ہم نے سٹینڈرڈ فارم نکالنی ہے دوسری میں ہم نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے اور تیسرے کوسٹن میں ہم نے کرنا ہے جی ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکیئر میترڈ ٹھیک ہے تو چلیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو کی لینڈ سے زیادہ ہوگی تو دو کوسٹن اس میں کریں گے اور تیسرا کوسٹن جاؤ گو ہم نیکس ویڈیو میں کر لیں گے ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو بھی آپ کو ساتھ میں ہی مل جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلو جی بچو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 1.1 ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا پہلے ویڈیو کو لائک کرو جلدی سے اور چلیں جی بچو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے رائٹ ان سٹنڈرڈ فارم یعنی کہ اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اور آنسر دیکھنا ہے کہ کون سی ایکویشن کے فارم میں آ رہا ہے تو پہلے کو کرتے ہیں پہلے میں ہم کیا کریں گے پہلے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم نمبر کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس 3 آتا ہے ایکس ایکس سے ملٹیپلائی ہوگا پہلے تو ایکس سکیر آ جائے گا ایکس 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 3 ایکس آئے گا پھر 7 دونوں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 7 ایکس 7 تھریزار ٹوینٹی وان مائنس 7 ادھر آگے کیا ہو جائے گا پلاس 7 ایکوال ٹو زیرو ایکس سکیر 7 میں سے 3 نکلے گا تو پلاس 4 ایکس بچے گا اور 21 میں سے 7 نکلے گا تو باقی بچے گا 14 ایکوال ٹو زیرو اب دیکھیں یہ کونسی ایکویشن کی فارم بن رہی ہے ax سکیر پلاس bx پلاس c ایکوال ٹو زیرو یعنی کہ ہمارے پاس کوڈریٹک ایکویشن بن رہی ہے تو میں لکھوں گا کوڈریٹک ایکویشن یہ ہمارا ہو گیا پہلا کوئسن ابھی میں یہاں پہ کسی بھی کوئسن پہ زیادہ سٹاپ نہیں کروں گا زیادہ آپ انہوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ڈریکٹلی ہم تیز دیس کوئسن کرتے جائیں گے تک کہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اب دیکھیں جب ڈوی این میں اس طرح کوئسن آجائے تو ہم دیکھتے ہیں نیچے والے کا آل سیم کیا رہے ساتھ اور تین کا آل سیم کیا ہوتا ہے ساتھ یا ایکیس یعنی کہ سیون ملٹیپلائی تری ایکیس تو پوری ایکویشن کو ملٹیپلائی کس سے کریں گے بائی ٹوینٹی ون یعنی کہ ایک دو تین نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹوینٹی ون ملٹیپلائی ایک سکیر پلاس پور divided by twenty one sorry three minus twenty one multiply x by seven twenty one seven کا ٹیپلیس پہ کتنی ٹائم جا رہا ہے three ٹائم three کا ٹیپلیس پہ کتنی ٹائم جا رہا ہے seven time seven اندر یہاں پہ multiply ہوگا تو آ جائے گا seven x square seven fours are twenty eight three ones are three x 21 یہاں پہ آئے گا تو minus کا ہو جائے گا اب seven x square اسی طرح minus three x اس میں سے یہ minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا plus seven equal to zero اب یہ بھی دیکھیں وہی فارم بن رہی ہے it means یہ بھی کیا ہے quadratic equation ٹھیک ہے اب اگلے question کی طرف چلتے ہیں next question ہے اس میں ہمارے پاس جو lcm آ رہا ہے وہ یہ اور یہ آ رہا ہے تو اس سے پوری equation کو کیا کریں گے multiply کریں گے یعنی کہ x and x plus one سے پہلے اس کو multiply کریں گے پہلے والے کو plus x into x plus one سے multiply کریں گے دوسری والی کو پھر تیسری والی کو x into x plus x سے multiply کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اور یہ کٹ گیا یہ اور یہ کٹ گیا باقی x اور x بچے گا یہ x square ہو جائے گا plus یہ دونوں سیم ہیں پورے کا square آ جائے گا 6 x اندر multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا 6 x square plus 6 x اب x square اس کا formula open ہوگا پہلے کا square plus دوسرے کا square plus 2 a b یہ دونوں اس سائیڈ پہ آ جائیں گے 6 x square minus 6 x equal to zero ٹھیک ہے اب یہ اور یہ add ہو جائیں گے 6 میں سے 2 نکلیں گے تو باقی بچے گا minus 4 x square پھر plus 2 x میں سے یہ نکلے گا 6 میں سے 2 نکلے گا تو باقی بچے گا minus 4 x plus 1 equal to zero یہ بھی دیکھیں اسی form میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس quadratic equation ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیسرا question اب next question میرے پاس کیا آ جائے گا اس میں بھی سیم جو بھی LCM ہے اس سے پوری equation کو multiply کریں گے یعنی کہ x اور x minus 2 کو multiply کریں گے پہلے پہلی value کے ساتھ پھر دوسری value کے ساتھ پھر دوسری value کے ساتھ 4 x into x minus 2 equal to zero کے ساتھ multiply ہو کے وہ same as it is آ جائے گا اس سے یہ کٹ گیا اس سے یہ کٹ گیا یہ سے multiply ہوگا تو آ جائے گا x square plus 4 x minus یہ دونوں آپ اس میں multiply ہوں گے تو کیا آئے گا x square plus 4 minus 4 x پھر مائنس میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 4 plus 4 کیا ہوتا ہے 8x it means یہ دونوں اس کے ساتھ کر جائیں گے یہ plus 8x بنے گا یہ مائنس 8x ہے باقی بچے کیا ہے ہمارے پاس 4x square minus 4 equal to 0 جب بھی ہمارے پاس equation میں 8x square plus c بچے اور bx درمیان میں نہ ہو تو وہ ہوتی ہے pure quadratic equation وہ کیا ہوتی ہے pure quadratic equation ٹھیک ہے hope so یہ step بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر ہم اگلے question کی طرف چلیں تو اس میں یہ اور یہ LCM بن رہا ہے تو دو method ہوتے ہیں یا تو LCM لے لیتے ہیں یا LCM سے multiply تو ہم LCM سے multiply ہی کرتے ہیں x into x plus 4 یہ پہلی والی سے multiply ہوگا اس کے بعد x into x plus 4 multiply ہوگا دوسری والی سے اور one سے کوئی بھی چیز multiply کرو وہ same آ جاتی ہے اس سے یہ کٹ گیا اور اس سے یہ کٹ جائے گا x اندر multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا x square plus 3x minus یہ دونوں multiply ہوں گے پہلے x جو ان دونوں سے multiply ہوگا تو آ جائے گا x square پھر 5 سے multiply ہوگا تو 5x پھر 4 دونوں سے multiply ہوگا plus 4x plus minus minus 20 equals to x square plus 4x یعنی کہ x اندر multiply کیا ہے آپ دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے اس میں minus اندر multiply ہوگا تو یہ minus x ہو جائے گا اس میں سے یہ نکلے گا تو minus x بچے گا کیا بچے گا minus x minus x جب بائر آئے گا تو کیا ہو جائے گا plus x پھر plus 20 یہ بھی دل لے آئیں گے minus x square minus 4x equal to 0 یہ اور یہ کٹ جائے گا اس میں یہ add ہوگا باقی بچے گا minus x square یہ 4x اور یہ 4x آپ اس میں کٹ جائیں گے باقی بچے گا plus 20 equal to 0 یہ بھی دیکھیں اس میں بھی bx نہیں ہے تو یہ بھی کون سی equation ہے pure quadratic equation ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس question کا last part آ جاتا ہے last part تھوڑا سا lengthی ہو جائے گا کیونکہ 3 LCM بننے ہیں یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی اب اس سے پوری equation کو multiply کریں گے 12 x plus 2 x plus 3 اس سے پہلے اس کو multiply کریں گے x plus 1 divided by x plus 2 plus پھر اس سے multiply کریں گے یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ سب کو multiply کریں گے x plus 2 divided by x plus 3 equal to اس کے ساتھ بھی multiply کریں گے same چیز یعنی کہ اس کے ساتھ multiply ہوگا 25 by 12 یہ اور یہ کٹ گیا یہ اور یہ کٹ گیا یہ اور یہ same چیزیں کٹ جائیں گے 12 اسی طرح اب ان دونوں کا multiply کرتے ہیں x x سے multiply ہوگا تو x square آ جائے گا x1 سے multiply ہوگا تو x آ جائے گا اور اس کے بعد 3 x سے multiply ہوگا تو 3 x آ جائے گا plus 3 one's are 3 plus یہ آ جائے گا 12 اور یہاں پہ ان دونوں کو multiply کریں گے تو x square plus 2 x plus 2 x plus 4 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں آپس میں multiply کرتے ہیں multiply کرنے کے بعد آ جائے گا x square plus 3 x plus 2 x plus 3 2 6 تو یہ اس طرح سے آ جائے گا چلیں اس کے بعد باقی remaining جتنی بھی چیزیں ان کو بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں بتاتے ہیں یہ دونوں آپس میں add ہوگا 4 x بن جائیں گے یہ دونوں add ہوگا 4 x بن جائیں گے اور یہ دونوں add ہوگا 5 x بن جائیں گے یہ اس لئے لکھا ہے تھا کہ آگے میں direct multiply کرنے والوں ٹھیک ہے 12 x سے multiply ہوگا تو 12 x square آ جائے گا 12 4 سے multiply ہوگا 48 x آ جائے گا and 12 3 is 36 12 x multiply ہوگا 12 x square 12 4 48 x plus 12 4 48 equals to 25 x multiply 25 x square 5 سے multiply ہوگا 1 to 5 x plus plus 150 12 اور 12 کتنے ہو جائیں گے 24 x square 48 48 یہ ہو جاتے ہیں 96 یعنی 98 plus ان دونوں کو اگر میں add کروں تو یہ ہو جائیں گے 4 84 ان دونوں کو اس سائٹ بے لے کے آ جاتا ہوں minus 125 x minus 150 equal to 0 24 25 میں سے نکلے کر minus x square 125 میں سے 96 نکلے گا تو minus 29 x and then 150 میں سے 84 نکلے گا تو یہ آجے گا plus 60 sorry minus 66 equal to 0 تو یہ کون سی ایکویشن آگئی ہے quadratic equation ٹھیک ہے تو یہ پہلا کوئیسن تھا جس میں ہم نے standard form میں اس کو لکھنا تھا اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ پہلا question ہی کریں گے next question آپ کو اس سے اگلی پہلے question کی طرف چلتے سب سے پہلے آپ کو factor بنانا سکھاؤں گا ان کا main method کیا ہوتا ہے آپ پہلے تو وہ solve ہوئی اس طرح کی form میں آجائے اس کے بعد پہلے اور آخری کو multiply کرو تو آتا ہے آپ کے آئے plus یا minus کریں تو 1 آئے تو آپ کے پاس simple method ہے اس کی آپ نے prime factor کرنی ہے چھوٹے سے چھوٹے table سے پہلے لے کے جائیں آپ دیکھیں 2 10 کو multiply کریں 20 آتا ہے لیکن 10 اور 2 کو plus minus 1 نہیں آتا اس کا مضب یہ تو فیکٹر نہیں ہو بنے جی x square minus 5 x plus 4 x minus 20 equal to 0 بن گے نا فیکٹر اب دو دو کے pair بنا لیں گے پہلے pair میں سے x common آرہا باقی بجے گا x minus 5 دوسرے pair میں سے 4 common آرہ باقی بجے x minus 20 پہ 4 کا table 5 time جاتا ہمیں کیسے پتا چلے گا فیکٹر ٹھیک بنے یعنی ہمارا جو bracket میں نمبر آئے گا وہ سہم آئے گا ٹھیک ہے x minus 5 دونوں میں موجود ہے دونوں میں سے common لے لیتے equal to 0 اب یہ کیا ہو گیا دونوں کو 0 کے ایک ور رکھ رہا ہوں میں اس کو بھی اور اس کو اس طرح دوسرے question کی طرف چلتے ہیں دوسرے question میں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کو بھی ہم simplify کرنا ہے سب سے پہلے اس سارے کو ایک سائٹ پہ کر لیتا ہوں 3 y square اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا یہ بھلا یہاں بھائر y ہے y کو اندر multiply کروں تو یہ آتا y square minus 5 y اس کے بعد ایک side پہ کر لیتا ہوں سب minus y plus 5 y equal to 0 3 y میں سے equal to 0 بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا question same اس جگہ پہ solve ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہ quadratic equation نہیں بن رہی تو اس لیے اس کو یہ ہم solve کر سکتے ہیں y کو میں common لوں باگی کیا بچے 2 y plus 5 equal to 0 اس y کو equal to 0 رکھ لیتا ہوں answer آجائے گا اس کے بعد next part کی طرف میں چل تو next part کو پہلے سیدھا کر لکھتے ہیں دونوں کو دوسری سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں 17 x square plus 32 x minus 4 پہلے اور آخری کو multiply کرو تو نمبر کیا آرہ یہاں میں رف میں کر رہا ہوں 17 کو 4 سے multiply کریں تو یہ آتا ہے minus 68 اور درمیان میں جو number ہے 32 ٹھیک ہے پہلے اور آخری کو multiply کرنے سے 68 آرہ اب جو multiply کرنے سے number آتا ہے اس کی prime factorization کریں 2 کا table جا رہا ہے کتنی time 34 time اب دو factor ہمارے پاس آئیں 32 کو 2 سے multiply کرو تو یہ آتا ہے 34 میں سے آپ 2 نکالیں تو 22 بھی آجاتا ہے 22 ہمیں plus کا چاہئے تو اس لیے بڑی value کے ساتھ ہم plus کا sign رکھیں 17 x کے plus 34 x minus 2 x minus 4 equal to 0 اس side کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دیکھیں 24 میں سے 2 نکالیں تو 32 سا جاتا ہے دو دو کے پیر بنا لیے باقی بچے گا یہاں پہ 17 x common لیا باقی بچے x plus اس پورے پہ two time table جاتا ہے اور x common چلا گیا minus two common آئے گا x بچے minus common لینے کے وجہ سے اندر plus ہو جائے گا equal to 0 اب x plus 2 دونوں میں same common لے لیا باقی بچے گا 17 x minus two equal to 0 x plus two equal to 0 رکھا اور 17 x minus two equal to 0 x کے ایک value آجائے گی minus 2 17 x یہ ادھر جائے گا تو plus 2 x آجائے 2 by 17 تو solution set میں ہمارا جو answer بنے وہ یہ آجائے گا ٹھیک ہے next question next question کو بھی اسی طرح solve کرتے ہیں x minus 11 x یہ plus کا آجائے minus ہو جائے گا equal to 0 اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے factor بناتے ہیں پہلے اور آخری کو multiply کریں دو آتا ہے 152 minus کا اس کو prime factorize کرتے ہیں 2 کا table جا رہے جی 7 گا پھر دو سے divide کرتے ہیں جی اس کو 3 and 8 اب بھی نہیں آئے گا پھر 2 سے کرتے ہیں یہ آجائے گا 19 اب ان تینوں کو ملا کے ایک بنے گا یعنی کہ 19 میں سے 8 نکال تو 11 آجاتا ہے چلیں جی ہمیں یہاں minus 11 چاہیے تو بڑی value کے ساتھ مائنس آئے گا minus 19 x plus 8 x minus 150 2 equal to 0 اب دو دو کے pair بنا لیے پہلے میں سے x common باقی بچے گا x minus 19 دوسرے میں سے plus 8 common باقی بچے x minus 19 equal to 0 اب x minus 19 دونوں میں سے same ہے common آگیا باقی بچے x plus 8 equal to 0 x minus 19 کو equal to 0 رکھیں گے x plus 8 کو بھی equal to 0 رکھیں x کی ایک value آجائے 19 x کی ایک value آجائے گی minus 8 تو یہ اس کا solution آجائے گا ٹھیک ہے اگلے question کی طرف چلتے ہیں اگلے question میں اسی طرح پہل equation بنانی پڑے گی اس کے بعد solution کی طرف چاہیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو divide میں اس سے پوری equation کو multiply کر لیتے یعنی 12 x اور x plus 1 سے پہلے اس کو multiply کریں گے پھر 12 x x plus 1 سے دوسری والی کو multiply کریں گے پھر 12 x x plus 1 سے تیسری کو multiply کریں ٹھیک ہو گیا اب next چلتے آگے یہ اور یہ کٹ گیا یہ اور یہ کٹ گیا یہ اور یہ کٹ گیا باقی کیا بچے گا 12 x plus 1 whole square ہو جائے گا plus 12 x square ہو جائے گا اور یہ پہ آ جائے گا 25 x اور 7 میں بچے گا x plus 1 اوکے اس کا square open کرتے ہیں اس کا square ہوتا ہے پہلے کا square plus دوسرے کا square plus 2 a b plus 12 x equal to 25 x square plus 25 x اس پورے کو اندر multiply کروں تو یہ ہوتا ہے 25 x square plus 12 plus 24 x plus 12 x minus 25 x square minus 25 x سب کو ایک طرف میں نے کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں سے اور اس میں سے یہ 12 x square ہے یہ بھی 12 x square آجائے گا ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ اگر کھاٹیں تو کیا آتا ہے 12 اور 24 25 میں سے 24 نکلا تو پیچھے کیا بچا minus x square 24 x اور 25 x کیا بچے minus x and then plus 12 equals to 0 اب پوری equation میں دوسری سائٹ پہ shift کر لیتا 0 equal to یہ در جائے گا تو plus کا ہو جائے گا یہ بھی در جائے پلاس کا ہو جائے گا اور یہ minus 12 12 12 multiply کرنے سے 12 آئے 4 3 x square plus 4 x minus 3 x minus 12 equal to 0 پہلی equal to 0 x minus 3 equal to 0 x equal minus 4 x equal 3 تو اس کا solution set کیا بن ہے minus 4 and 3 یہ اس کا answer آجائے گا اس کے بعد آخری پارٹ کی طرف دیکھیں تو وہ تھوڑا سا length ہے لیکن وہ بہت آسان ہے اس کو بھی ال سیم سے multiply کریں یہ ایک دو تین اس minus 3 x minus 4 پہلے اس سے multiply ہوگا پھر x minus 9 یہ method آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے cutting ہو جاتی اور LCM لیتے ہوئے کافی بچوں کو LCM لینا نہیں آتا تو ان کے لیے پھر یہ method میں کرتا ہوتا کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی question کو بغیر LCM لیے solve کر اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اب 2 آ گیا اور ان دونوں کو multiply کر ہوں گا میں x square minus 4x minus 3x plus 12 یعنی پہلے x کو دونوں سے کیا پھر 3 کو دونوں سے کیا اسی طرح x square minus 4x minus 9x 9 4 36 اسی طرح plus 27 یہ ہو گیا اب 2 کو multiply کرتے ہیں 2x square یہ دونوں add ہوگے کیا بن جائے minus 7x so 7 2 are 14x plus 24 equals to x square یہ دونوں add ہو جائیں گے minus 13x plus 36 minus multiply ہوگے یہ دونوں add ہوگے کتنے ہو جائیں گے minus 12x یاد رکھے گا ٹھیک اب minus multiply بہا ہوگا دویا آگیا x square یہ minus minus plus ہو جائے گا plus minus minus ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اور یہ cut گیا 2x square minus 14x plus 24 equals to اب 13 اور 12 13 میں سے 12 گئے تو پیچھے کتنا بچے گا minus x اور 27 اور 36 36 میں سے 27 نکال دو کیا آتا ہے 9 یہ دونوں سائیڈ پہ آ جائیں گے plus x minus 9 equal to 0 تو یہ بچے گا 2x square minus 13x plus 15 equal to 0 اب multiply کریں تو 15 کو 2 سے multiply کرو تو 30 multiply کریں تو 30 ہے plus minus کریں تو یہ آئی تو اس کے فیکٹر بن جائیں گے دیکھیں 10 اور 3 minus 10x minus 3x plus 15 equal to 0 اب دیکھو یہ اور دو اور دو پیر بن گے 2x common باقی بچے x minus 5 minus 3 common باقی بچے x minus 5 1 بنے گا اس کا فیکٹر x minus 5 اور 1 بنے go x minus 3 دونوں کو 0 کے کو رکھتے ہیں 1 کی value آگئی 5 1 کی value آگئی 3 تو situation set کیا ہے 5 and 3 بہت ہی آسان question تھے یہ factorization والے hope so آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اس ویڈیو ان question میں کچھ steps آپ کو بتاؤں گا ان steps کو فالو کرنا ہے completing square method کے لئے ٹھیک والا یا minus والا اس میں apply ہو گا اس میں steps اس طرح سے ہوں گے سب سے پہلے جو بھی constant number ہے پہلے step میں ٹھیک ہو گیا اس کے پاس دوسرا step یہ ہوگا x کے ساتھ جو بھی number جو بھی constant multiply ہو رہا ہوگا اس سے پوری equation کو divide کرنا جیسے اس کے ساتھ 7 on both side آپ نے لکھنا انگلیش میں dividing by 7 on both side جہاں سے cutting ہوتی ہے cut کر دینا باقی دیکھتے ہیں کیا بچتا ہے اب فرمولے کو تیسرے step میں ہم complete کریں گے complete کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے لکھا a square here پہ x square ہے تو میں bracket میں لکھ چاہیے ساتھ کیا چاہیے b ایسا number multiply کرنا ہے تو اوپر پورا number آ جائے ہمارے پاس 2x by 7 چاہیے 2x by 7 چاہیے ہمارے پاس 2x کس چیز کی کمی ہے divide میں 7 کی کمی ہے 1 by 7 جب اس کو again multiply پھولا بن گیا نا یہ اسی طرح اور اس کو close کر لکھتے ہیں تو یہ فرمولا کس چیز کا بن ہے پھر 1 by 7 ہے تو اس کا whole square آ جائے گا اس کے بعد 1 by 7 plus 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے اور 7 کا 49 آئے گا 7 کا ٹپل اس پہ 7 ٹائم جاتا ہے 7 plus 1 یعنی x plus 1 by 7 equal to اب دونوں سائٹ پہ ہم کیا لیں گے square root on both side x plus 1 by 7 equals to plus minus 8 آجے گا اور نیچے آجے گا 7 کیونکہ 49 کا ہمیں پتا ہے اب 8 کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 8 کو میں لکھ سکتا ہوں 4 multiply to ایسے 4 multiply to اس کا under root لہے ہیں تو یہ equal ہوتا ہے 4 کا under root 2 آجے 2 under 2 اس کو آگے کیا ہو جائے گا plus minus 2 under root 2 divided by 7 minus 1 by 7 اب LCM آجے گا 7 اوپر والے same as it is آجائیں گے 2 under 2 minus 1 which is equal to x تو یہ اس کا کیا آجائے گا answer اب یہاں سے آگے اس کو مزید solve نہیں کر سکتے تو یہ ہی اس کا answer بنے گا ٹھیک ہے دوسرا question سیم وہی steps فالو کریں گے پہلے میں کیا کرتا ہوں a کو دوسری سائی لے جاتا ہوں اب یہاں پہ a تو پوری equation کو کس سے divide کرتے ہیں a dividing by a on both side جہاں سے cutting ہوتی ہے cutting کر دیں یہاں بجے گا x square plus 4x by a equal to 1 اب square complete کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں x کو بریکٹ میں کر لیتے ہیں یہ x ہمیشہ اسی طرح پہلی بریکٹ میں آئے گا اور plus 2 یہاں plus یا minus کا sign اور یہ ہر question میں complete square کرتے ہوئے یہ تو آتا ہی آتا ہے اس کے بعد ہم نے پہلا جو بھی member لیا ہوتا ہے وہ a کی جگہ آ جاتا ہے اب دوسرا وہ number کرتے ہیں وہ چیز کرتے ہیں جس کو multiply کرنے سے یہ اوپر والا چیز آ جائے اب 2x موجود ہے 2 کو 4 بنانے کے لیے میں کیا کروں گا 2 سے multiply کروں گا 2 2 4 x تو آ گیا اب نیچے کس کی چیز کی کمی ہے a تو 2 by a 2 by a a 2 by a 2 by a a a a a a a a 2 کا سکیر ہوتا ہے 4 a اسکیر ہوتا ہے a سکیر ڈیوائٹ BY 1 ویسی لگتے تو میں اب یہ پورا سکیر اگر کلوز کریں تو یہ کلوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلا اور آخری اور درمیان میں یہ two کے ساتھ جو بھی سائن ہوتا اور سکیر اس کا اگر میں Lec لوں تو یہ آجاتا ہے a square lcm اس کا آجاتا ہے one کا table a square پہ a square time جاتا ہے اوپر آجائے گا a square plus 4 دونوں سائٹ پہ اگر میں square root لوں اس کا اس کے ساتھ کر جائے گا اور یہ اس کے ساتھ کر جائے گا باقی کیا بچے گا x plus two by a equals two plus minus اب اوپر ہوا کیوں کہ دو نمبر ہیں اور plus ہو رہے ہیں تو اس کا square تو نہیں لے سکتے ہم square root ختم نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ یہ a آجائے گا اب دوسری سائٹ پہ لے جاؤں گا جی plus minus a square plus 4 divided by a minus two by a lcm اس کا آجائے گا a باقی بچے گا جو بھی اوپر اسی طرح آجائے گا کیونکہ lcm دونوں کا same ہے اور یہی اس کا کیا آجائے گا x کا answer آجائے گا اور بہت ہی آسان کوئسن ہے یہ اگر آپ same steps کو follow کریں تو اب اس کے third part کی طرف چلتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو لینٹی ہوگی سارے کوئسن اسی ویڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے وہی step follow کریں گے پہلے 11x square minus 34x اسی طرح x ادھر چاہے گا تو minus کا ہو جائے گا اب 11 سے پوری equation کو divide کرتے ہیں یہ کٹ جائیں گے باقی بچے گا x square minus 34x by 11 equal to minus 3 by 11 اب وہی formula complete کرتے ہیں پہلے کا square minus 2 formula کا پہلا x اسی طرح آگیا اب ہمیں چاہیے یہاں پہ 34 پہلے دو کو 34 کیسے بنا سکتے ہیں تو 17 time table جائے گا 17 2434 x اب نیچے کمی ہے 11 کی تو یہ آگیا اب اسی کا square ادھر بھی کرنا ہے add اور دوسری سائیڈ پہ بھی add کرنا ہے 17 کا ہوتا ہے 289 اور 11 کا ہوتا ہے 121 یہ اگر میں close کروں تو پہلا اور آخری اور درمیان میں sign کیا آئے گا minus کا اب اس کا LCM آ جائے گا 121 11 کا table اس پہ جاتا ہے 11 time 11 3000 minus 33 plus 289 اسی طرح کیوں کہ LCM same ہے اب x minus 17 by 11 یہاں پہ آ جائے گا 256 divided by 121 اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں 16 کا square اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں 11 کا square اب بود سائیڈ پہ کیا لیتے ہیں جی LCM square root لیتے ہیں یہ LCM square root کے ساتھ کر جائے گا باقی کیا بچے گا 14 by 11 ٹھیک ہے اب ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ minus میں تو x minus 17 by 11 equal to 16 by 11 ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ یہی چیز minus میں آ جائے گی یہ ادھر جائے گا تو plus کا ہو جائے گا LCM آ جائے گا 11 16 17 33 by 11 تو اس کا پہلے کا answer آ جائے گا 3 اس کا answer 17 میں سے جائے گا تو 1 by 11 تو دوسرا answer کے آ جائے گا 1 by 11 تو solution set کیا بنے گا 3 and 1 by 11 ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے چیک کر لینا اگر کہیں پہ کوئی mistake آتی ہے تو آپ نے comment میں لازمی بتانے بعض اوقات solve کرتے ہوئے کوئی calculation میں problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کو remind نہیں کرنا اس question میں بھی same as it is کریں گے سب سے پہلے x square plus mx equal to minus n کروں گا میں پھر l سے پوری equation کو divide کر دیا یہاں آئے گا جی x square plus mx by l equal to اب کہاں پہ تھوڑا سا trick لگے گی وہی step follow کروں گا پہلے کا square plus 2 formula کا اب ہمیں صرف چاہیے mx mx اوپر m چاہیے یہ x تو ہے اوپر m چاہیے اور نیچے کیا چاہیے l چاہیے لیکن یہ 2 ختم کرنا ہے 2 نہیں ہونا چاہیے 2 ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے 2 نیچے لگ دیں گے 2 اور 2 cut جائے گا پھر دوبارہ سے ہمارے پاس mx by l آ جائے گا ٹھیک ہے اب جو چیز فالتو کی ہے اس کا square ادھر بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی m کا square ہوتا ہے m square اور 2 کا square ہوتا ہے 4 l square minus n by l یہ پورا اگر میں close کروں تو پہلا یہ والا آخری درمیان میں plus کا sign اور پھر whole کا square اس کا اگر میں lcm لوں تو یہ آجے گا 4 l square 4 l square 4 l square سیم ہے تو یہاں پہ آجے گا یہ minus l اور 1 l cut گیا باقی بچے گا 4 l 4 l اس سے multiply ہوگا تو 4 l n ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں سائٹ پہ لیں گے جی square root کیا لیں گے square root یہ اور یہ cut گیا باقی بچے گا x plus m by 2 l equals to plus minus اوپر والے کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ minus plus minus میں values ہیں اور نیچے والے 2 اس کا ہوتا ہے 2 اور l آجے گا square root کر جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک دفعہ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں گے plus minus کرنے کی تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ undoubt میں value ہے divide by 2 l minus m by 2 l lc m آجے گا 2 l اور اوپر یہ لکھا ہوا آجے گا minus m تو یہی اس کا کیا آجے گا final answer آجے گا بہت ہی آسان کوئسہ نہیں ہے ٹھیک ہے آسانی سے ہو رہے ہیں اوکے جی next part next part ہے 3x square plus 7x کیونکہ اس میں دوسرا کام تو ہے نہیں تو direct 3 سے پوری equation کو divide کریں گے یہ 3 اور یہ 3 cut کیا باقی بجے گا x square plus 7 by 3x equal to 0 اب وہی formula complete کرتے ہیں جی پہلے کا square plus 2 formula کا اور پہلا x یہ step تو ہم ہر جگہ پہ کرتے ہیں اب ساتھ میں ہمیں ایسا نمبر چاہیے کہ اوپر 7 آجائے اوپر کیا آجائے 7 آجائے اور نیچے 3 آجائے تو اگر میں کہوں اوپر میں نے لکھ دیا 7 اوپر 7x آگئے اس 2 کو چھوڑ دیں لیکن 2 کو کٹنے کے لیے نیچے بھی کیا ہونا چاہیے 2 ہونا چاہیے جیسے یہ لکھا ہوئے 2 2 کو ہم نے ختم کرنا ہے اور نیچے 3 لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا اگر میں 6 لکھوں یہاں پہ اگر میں کیا لکھوں 6 تو 2 کا ٹیبل اس پہ کتری ٹائم جا رہا ہے 3 ٹائم یعنی کہ 2 بائی 6 ہوگا تو یہاں بھی کیا بچتا ہے 3 تو it means 7x بائی 3 اوپر آجائے گا اگر کٹنگ کرنے تو ٹھیک ہے تو یہاں نمبر کونس آئے گا 7 بائی 6 اب پلاس 7 بائی 6 کا ہول سکیر ادھر بھی کرنا ہے اور یہاں بھی کرنا ہے 7 بائی کا سکیر تو یہ بنے گا x پلاس 7 بائی 6 x کا ہول سکیر اکوال ٹو 7 بائی 6 کا ہول سکیر یہ اور یہ کٹ گے باقی کیا بچا ہے x پلاس ایک دفعہ پلاس میں ایک دفعہ مائنس میں مائنس 7 بائی 6 کٹ گے x کی ایک ویلیو آگے 0 اور مائنس 7 بائی 6 مائنس 7 بائی 6 یہ آجائے گا 6 into مائنس 14 یعنی کہ 2 3 2 7 مائنس 7 بائی 3 0 and مائنس 7 بائی 3 تو یہ آنسر اس کے آجائیں گے ٹھیک ہے اگلے قویسطن کی طرف چلتے ہیں اگلا قویسطن بہت ہی سمپل ہے بنا بنایا قویسطن ہے کسی چیز سے ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے کا سکیر مائنس 2 فرمولے کا یہ ہم نے لیے x ہمیں چاہیے اوپر 2x 2x پہلے سے بن گیا وہ چیز وہی رہے ایسا کون سا نمبر ہے تو وہ تھا ہے 1 1 کا سکیر ادھر بھی ایڈ کرنا اور 1 کا سکیر ادھر بھی ایڈ کرنا ہے یہ بنے گا x-1 کا whole سکیر اور یہ بنے گا 196 دونوں سائٹ پہ سکیر روٹ لیتے ہیں یہ آئے گا x-1 equal to یہ آئے گا plus minus 14 x-1 equal to plus 14 x-1 equal to نیکس پارٹ تو نیکس پارٹ کیا ہے وہی سیم پروسس کریں گے اس x-2 کو میں سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں یہاں بجے گا 15 by 2 equal to x-2 plus کا ہو جائے گا باقی چیزیں اسی طرح سے آ جائیں گے اب ہم نے سیم اپلائی کرنا ہے ایک پل کے ادھر لکھو ادھر لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم نے سیم سٹیپس کرنا ہے یہاں پہ پہلے کا whole square یہ اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ equal to 15 by 2 یہاں آ جائے گا plus 2 فرمولے کا a ہے ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ x ہے اب دوسرا ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے 7 by 2 یہاں اگر 7 لکھوں تو 7x آ جائے گا 2 فال 2 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو نیچے میں لکھوں گا 4 کیوں کیونکہ 2 2 ضر 4 یہاں سے 2 پی کٹ جائے گا اور یہاں نیچے 2 آ جائے گا تو 7x by 2 آنسر آ جائے گا اسی طرح 7 by 4 کا square ادھر بھی ایڈ کرنا اور ادھر بھی ایڈ کرنا 7 کا ہوتا ہے 49 4 کا ہوتا ہے 16 LCM آ جائے گا 16 2 کا table اس پہ 8 times جاتا ہے 8 کو اس سے اگر میں multiply کروں تو یہ آتا ہے جی 120 plus 49 ٹھیک ہو گیا اور اس کو اگر میں close کروں تو یہ ہوتا ہے x all square اب جی یہاں بچے گا 169 divided by 16 اور یہاں آ جائے گا x plus 7 by 4 دونوں سائٹ پہ square root لیں گے یہاں بچے گا x plus 7 by 4 equal to 13 by 4 یہ ایک دبا plus میں x plus 7 by 4 ایک دبا minus میں 13 by 4 یہ ادھر جائے گا تو minus کا ہو جائے گا 13 by 4 minus 7 by 4 4 آ جائے گا 13 میں سے 7 نکالو تو پیچھے کیا بچتا ہے 6 which is equal to 3 by 2 اسی طرح یہاں بھی کرتے ہیں اس کو minus 7 by 4 4 7 میں ایڈ کرو تو 20 بچتا ہے answer آ جائے گا minus 5 تو یہ answer آ جائے گا اس کا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو اس کا next part solve کرتے ہیں اوکے this one same steps کریں گے اس پہ بھی x square plus 17x اس کو در لے کے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کا complete square آ جائے گا plus 2 amr plus x اب ہمیں یہاں پہ 17 چاہیے میں 17 نہیں لکھتا ہوں یہاں پہ 2 نہیں چاہیے مجھے تو divided by کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اسی کا square کیا کرتے ہیں دونوں side پہ plus کر دیتے ہیں 17 کا square ہوتا ہے 289 divided by 2 کا square ہوتا ہے 4 plus sorry minus 33 by 4 یہ same as it is آ جائے گا اب اس کا LCM اگر لوں میں تو 4 آ جاتا ہے 289 minus 33 اس کو close کر کے لکھوں تو یہ آ جائے گا پہلا اور آخری and then whole کا square x plus 17 by 2 which is equal to 256 by 4 دونوں side پہ آپ لیتے ہیں square root باقی کیا بچے گا ایک دفعہ plus میں بچے گا 16 by 4 اور ایک دفعہ minus میں بچے گا 16 by 2 یہ ادھر جائے گا تو minus کا ہو جائے گا باقی کیا بچے گا 17 میں 16 نکلے گا minus 1 by 2 same as it is یہاں پہ آئے گا minus 16 by 2 دونوں کو پلاس کریں گے minus 33 by 2 سیم آنصر آجائیں گے دونوں کے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اگلے پارٹ کو دیکھیں تو اگلے پارٹ most important ہے یہ long question بھی آسکتا ہے ان دونوں میں سے سب سے پہلے اس کو set کرتے 3 x plus 1 ہر کسی سے multiply کرتے 3 x plus 1 اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ اور یہ کڑ گیا یہ کڑ گیا 4 اندر multiple ہوگا تو 12 x plus 4 minus 8 equal to 3 x square plus 5 اس میں سے یہ نکلے گا تو کیا آجائے گا minus 12 x ہیدھ آئے گا اس میں سے minus 4 بچے گا minus 4 آئے گا تو plus 4 بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بچے گا 3 x square minus 12 x plus 9 equal to 0 پوری equation کو 3 سے divide کر دیتے ہیں یہاں آجائے گا x square یہاں آجائے گا 4 x equal to minus 3 یہاں 3 بچے گا 3 بدر جائے گا تو minus 3 ہو جائے گا اب وہی formula apply کرتے ہیں پہلے 2 minus 2 فرمولے کا پہلا x ہے دوسرا 2 کریں کے ساتھ آسان کوئی ستن ہے بہت زیادہ یہ بنے گا x minus 2 اور یہاں بچے گا 1 square root low x minus 2 equal to 1 x minus 2 equal to minus 1 x کریں گے پہلے کا square plus دوسرے کا square plus 2 a b plus 3 a square equal to 5 کو multiply کرتے ہیں 35 a x 115 a ٹھیک ہے 7 x square plus 28 a square plus 28 a x plus 3 a square 1 یہ آئے گا تو minus 35 a x minus 115 a equal to یہاں square آ جائے گا 0 7 x square اسی طرح آ جائے گا یہ یہ اور یہ ان دونوں کو plus minus کریں گے پہلے اس میں سے یہ نکال دیں 35 میں سے نکلے گا minus 7 a x آ جائے گا اور then 28 اور 3 31 ہوتا ہے اس میں سے 31 اگر ہم نکالیں تو کیا آتا ہے 84 کیا آ جاتا ہے اب 7 سے پوری equation کو divide کریں گے یہاں بجے گا x square minus ax یہاں بجے گا 12 ٹھیک ہے 12 ادھر minus کا ہو جائے گا تو plus کا ہو جائے گا complete کرتے ہیں minus 2 فرمولے کا پہلا x ہے دوسرا میں چاہیے یہاں صرف a چاہیے تو a by 2 کروں گا 2 to cut چاہیے گا یہاں 12 a square آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس کا square یہاں پہ بھی add کریں گے اور یہاں پہ بھی add کریں گے a square by 4 lc مگر اس کا ملوں تو 4 آئے گا 12 چکے 48 a square a square اور یہ close کریں تو یہ اس طرح بنے گا پہلا اور آخری درمیان میں minus sine whole square یہاں بچے گا 49 a square divided by 4 دونوں side پہ square root لیں گے باقی بچے x minus a by two equals to 7 a by two ایک دوبار plus میں x minus a by two equal to minus 7 a by two 7 a by two plus a by two یعنی کہ 8 divided by two plus a by two تو یہاں بچے گا minus 6 a by two یہ آنسر آگیا minus 3 a minus 3 a اور دوسرا کیا ہے آنسر 4 a تو یہ آپ کا ہو گیا جی 1.1 کا تیسرا question complete hope تو آپ لوگ سارے question سمجھ آگئے ہوں گے اگر کسی سٹیپ میں کوئی پرابلم میں یا کوئی